ایک علاقے میں دین نہیں ہے جتروں میں دین نہیں ہے اگر ہم ان کو دین پہلا نکوشنی کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہا عذاب لے آئے گا اور ان کے حکومت و سلطرت نہیں بچا سکے ان کو حکومت مل جائے ملک مل جائے انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے یہ مدل زمانی نہیں بچا سکتے کوئی نہیں بچا سکے جب تک کہ جتر جو دین مٹا ہوا ہے جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے بقیر علماء اکرام کے علماء ذات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا حرکم دو دھاری تلوار ہے دو دھاری کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو عرامات پھرے گی زبردست اور اگر پورا نہ کیا تو حراکت و بربادی میں آئے گی زبردست لاکھوں کی کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر ایک حکم چھوٹ گیا تو اب سب کو غم چھڑا ہوا ہے سارا انہاکہ جتنا بھی ہے یہ حکم پر چلی نہیں رہا تو میرے بھائیو اور دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو پورے دین پہلانے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک میرے دو دفع مقصد ادا فرمایا اللہ نے ہمیں بھیجے ہی اس لیے ہے سب اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجے ہی اس لیے ہے سب کہ دنیا میں جتنا انسان بستے ہیں ہم ان پہ ایسی محنت کریں کہ وہ ایمان والے بنیں سبجھے بھائے اور وہ اللہ پہ ان کے ذات و سبات پہ اقین کرنے والے بنیں اور اللہ رب العزت نے بھیجات عالی سے نفع اٹھانے کے لیے دونوں جہاں میں نفع حاصل کرنے کے لیے جو آمال میں نے فرمائے ہیں ان آمال پہ یقین کرنے والے بنیں اور ان آمال پہ یقین کر کے میں دوستو آمال اختیار کرنے والے بنیں اس لیے اللہ نے میں بھیجا سبجھے بھائی ہمارے میں سے ہر شخص کو بھیجا ہے سبجھے بھائی یہ تو ہماری کم قسمت ہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو شروع سے ایسے بنیاد پہ اٹھاتے ہیں کہ اس دنیا سے تم کیسے بردہ اٹھاؤگے لیکن یہ بنیاد پہ ہی اٹھاتے ہیں کہ بھئی سارے عالم میں جیتے انسان بستے ہیں انہیں صحیح امال و یقین پہ تم میرے بیٹے کیسے نہ ہوگے سبجھے بھائی اور اللہ پاک کے حکمات پہ کیسے نہ ہوگے یعنی بچوں کی شروع سے اس رخ پر تربیت کرنا یعنی اس کا تو فکر کریں گے یعنی اس بنیاد پر تربیت کرنا یعنی زہینی نہیں رہا سبجھے بھائی سبجھے بھائی میرے بھائی دوستوں ہم یہ بات ارز کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں معاشات کے لیے نہیں پیدا کیا ملک کے لیے نہیں پیدا کیا مارد کے لیے نہیں پیدا کیا مال کے لیے نہیں پیدا کیا زمین و جیزاد کے لیے نہیں پیدا کیا حق تعالیٰ شان ہوگا ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو اللہ پاک کے ذاتے آلی کے آگے حکموں کے آگے چھکانے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں ہمارے میں سار شخص کو سجمانے جی وہ اندہ ہے کونی ہے لگڑا ہے لولا ہے سری بانے اختارہ شانو یعنی کتنا کتنے بڑی اللہ پاک کی انہائت ہیں ہمارے اوپر سری بھائی اختارہ شانو نے کتنا آپ پر فضل فرمایا مگر کم قسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذوہ دار تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بیوی بچوں والا سمجھتے ہیں سری بانے اور ایک احساب چکر چل گیا ہے جو کہ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں رات مفتی صاحب اشارت فرما رہے تھے یہ ٹھیک ہے حقوق ہے کیونکہ بھائی ہمارے ایک مزرک تھے وہ فرما دے یہ بات ٹھیک ہے کہ حقوق تو ہے لیکن جہاں روٹی کپڑا جو ہے اور بکان جو ہے حقوق ہے وہاں کیا یہ حقوق ہے ہے نا کہ بیوی کو اور بچوں کو حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم والے آلی مقصد کی بنیاد پر ان کو تیار کریں اور جیسے انہوں نے فاقع برداش کی ہے ویسے ہی فاقع برداش کرا کے ان کا حسن ان کے ساتھ کرائے سمجھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہی مقصد ان کا ہو اور میاں بھی بیوی بھی ایک گھر میں لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں دیکھونا عجیب بات ہے یہ سارا گھر یہ تو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ فراہ بچی کی شاہدی کرنی ہے فراہ بچی کا نکاح کرنی ہے یا بھائی کاروبار کا کیا ہوگا یا ہماری ذمہ داری کا کیا ہوگا سارا گھر اس میں پریشان ہمارے گھر کے آراج کرتا ہے ایک مصیبت چلی نا کہ ہمارے جو ممبر جو ہے ہمارے گھر کے آدمی ممبر کسے بنے گا فراہ دارے کا اسمبلی کہا ہے نیشن اسمبلی کہا کس کر سارا گھر فکر بند ہے کیونکہ سارا گھر اس پر فکر بند نہیں ہے بچوں سبیت کہ سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں یہ سارا مشکین مولدین جو بھی ہیں میرے دوستو وہ سارے کی سارے اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرنے والے بنے سمجھیں سمجھیں بھائی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کی حکموں کو پورا کرنے والے بنے سارا گھر کا ہر فرد میرے دوستو اس فکر میں ڈوبا ہوا سمجھیں آپ انتظر گئیں گے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس پر فکر میں ڈوبا ہوا سمجھیں سمجھیں بھائی تو حضرت علیہ کو کیوں بھیجتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کیں بھیجتے کبھی کیں بھیجتے کبھی کیں بھیجتے اور ان ماں کے دوست پیودنے کے دماغندے میں حضرت حسن عزل صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن عزل صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ماں کے چاد گävت دود ہی نہیں ہے اس کے لیے وہ دود پھیاں پھیاں کھاں سے وہ کھانے کھونی ہے کھانے کھونی ہے اور حضرت علیہ علیہ وسلم اپتشان بھیجات فرمانی دی کبھی اس کے لئے جو ہے کہ حضرت حضرت علей حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ دو جہاں کے بعد سم ربیوں کے شردار دنیا سے پردہ فرمارے ہیں وہ گھر میں کھانے کو نہیں اس کے لئے جو ہے کیا تیر بھی نہیں تیر ہوتا تو بھوکی جو پینا لیتے تو میرے دوستوں یعنی جب وہ حضرت علیہ السلام ایک رات میں سترہ خجونیں کما سکتے ہیں تو روز نہیں کما سکتے تھے روز کما سکتے تھے لیکن اس کی فرصدی نہیں تھی جب یہو جی نے کہا کہ بھئی یہ سترہ کافی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے مفاعت میں تین نیل سے کچھ نہیں کہا تھا تو ہمارے لئے اس والے سترہ کچھ نہیں کافی ہیں اس لئے انہوں نے کبائی کو مقصود تھوڑی بنایا ہے یہ جو چکر چلا ہے کہ روزانہ ہماری ضرورتیں پھونی ہونی چاہی ہیں تو بات تو بات یہ طرح غلط خیال ہو گیا کچھ نہ پوچھو ضرورتیں پوری ہو گئی ہو گئی نہ پوری ہوئی نہ ہوئی لیکن جس کام کیلئے اللہ نے بھیجا ہے اس کام کو سامنے ہم رکھے چلیں گے بے شک ہمیں فاکر بزاش کرنے پڑیں گے تقریب بزاش کرنے پڑیں گی لیکن اللہ درہ ایسے دروازے کھولے گا کہ کیا پوچھو اکتا رہا شان ہو ہمیں رزق بھی دے گا پھل دے گا اور لوگوں کے دنوں میں ہماری محمد بٹھائے گا مہدی محمد عمر سب پر سولات فرمارے تھے کس کرنے میں مومن کو کہ پانچ علامات ملتے سمالی اللہ پاک اتویلان دے گا مہدی محمد بٹھائے گا کہیں چیز نہیں کرنے لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں ارزہ آپ کے ذات کی جزبت میں یعنی پہلے ہم یہ سوچیں اس بات کو ہم جو ہیں میرے دوستوں ہمارے میں سے ہر شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اس کا کام ہے بھائی ہمارے ہاں عام تو بھائی ہے تو جلہاں مگر بھائی پڑھ لکھ کے جو ہے تحصیل دار ہو گیا ہے بھائی ہے تو آرہ ہی فرمارے گاؤں کا مگر بھائی پڑھ لکھ کے نپٹنگ مشنر ہو گیا یہ لوگ عام کے ہیں میرے دوستوں ہمارا تو کام یہی ہے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں نہ جلائے نہ پینجے نہ کچھ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں جو حضور پر ایمان اللہ ہے وہ حضور کا امت ہی ہے جو جلائے پینجا چاہ رہی ہے سکوئی سے جو کوئی بھی ہے اور اللہ نے اس کو اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میں امت فرما دیا سمجھے بھائی حق طالعا شانوں نے ہمارے بسحال شخص کو سمجھے بھائی جو اقلمہ جانتا ہے یا نہیں جانتا سمجھے بھائی وہ امیر غریب ہے اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے سمجھے وہ باش ہے فقیر ہے وہ بولی جب شیعر جیسا بولی اب درمان جیسا بولوی ہے سارے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ان کو عطا فرما دی سارے عالم کی سمجھے بھائی سارے عالم کی ذمہ داری دی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بادشاہوں کو بھی سارے عالم دین کے وجود ملانے کا اردھانی سکھا دیا فقیروں کو بھی جن کے گھر میں کھانے کو دی وہ کیسے محلت کریں گے کہ جس سے کہ سارے دنیا میں اس کے پورا کا پورا دین سمکے گا اللہ رب رضی اس کی محلت کے اوپر سارے عالم میں دین کو وجود میں رائے گا جو فقیر ہے بلکل خود بھی کھانے کو پاس نہیں بھی بچوں کا پاس بھی نہیں ہے سمجھے اختار اشان ہونے ایسی بادشاہ کو بادشاہ کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم بادشاہ چھوڑ دو یا ہمارے چھوڑ دو نہیں جو بھی جس حالم ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ نے میرے دوستو سارے عالم میں ہدایت کے لانے کے ذریعہ قرار دے دیا سمجھے بھائی جیسا ابو صدیق رضی اللہ علیہ نے یعنی اس کا مدینہ ملوانہ نے فرمایا کہ جو کھانا کبھی اپنے اپنے ایک خاندانوں کے نبیوں کے پیچھے ہو جاؤ وہ جن کی جو مزفر منصور یعنی جن کی بدد ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رقصت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جواب فرمایا مدینہ ملوانہ جو روک تھے کہ دیکھو بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا تھا انہوں نے کہا معبود تو ہو گئے رقصت اور جو اللہ کو علامہ تو انہوں نے کہا اللہ علاج و حیو قیوم ہے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس ہے ہم جب میلت کریں گے تو اللہ نے جیسے اس وقت مدد فرمائی اللہ تعالی آج بھی ایسی ہی مدد و حالی کرے گا یعنی قیامت تک جی زمانے میں بھی جو میرے سامنے ایک بلگو نواجوان بیٹھا ایک بیٹھا اپنے سر کجا رہا ہے ننگے سی رہے ہیں داری نہیں ہیں اب یہ یہ بھی مشکل یہ ہے کہ یہ یعنی اپنا کھانے پینے کو سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اللہ نے اس کو ہمارے میں سہر شخص کو سمجھے بھائی جو لینیانی میں پیدا ہوا گوجرے میں پیدا ہوا ہے بے فیضل آباد میں پیدا کہیں بھی ہوا کہ یہ جزینے میں ہیں کسی گری میں پیدا ہوا ہمارے میں سہر شخص کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے ذریعے بنایا ہے اس وقت تقریر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بے آپ مفتی صاحب کی طرف مولی محمد صاحب کی طرف سے مولی محمد صاحب کی طرف سے بے تقریر نہیں آتی نہیں تقریر بگا کسی نہیں ہے سرے میں اگر آپ کو تقریر نہیں آتی جب بھی آپ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا لینہ آپ کو ذریعہ بنایا ہے سرے آپ کی جو میں ایک قول ہی نہیں ایک پیسہ نہیں ہے حق تعالی شانوں نے میں دوستہ ہمارے میں سرشنس کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا سر جب ہم اس کو ذریعہ سمجھیں گے اللہ تعالی نے ہمارے میں جو علماء ذات اتا فرمائے ہم انشاءاللہ ان سے فیضہ اٹھانا سیکھ جائیں گے سارے دنیا میں دین کے پہلانے کی سلسلے میں سوالے ذمہ داروں کو بھی وکیل ہو تو بھی داکٹر ہو تو بھی انجنیر ہو تو بھی یہ انجنیر اور ڈاکٹر جو ہے میرے دوستوں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کا فکر کرتے ہوئے چلیں گے کبھیلت کریں گے جس کی میں دوت پڑے گی جس طبقہ کی دوت پڑے گی جس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوت پڑے گی جس ان والے کے دوت پڑے گی حق تعالی شاہد ہے ان سب سے سارے عالم میں دین کو پھیلانے کے لیے میرے دوستوں ان سب سے فضہ اٹھانے کا اللہ ہمیں صحیح آتا فرماتے گی آپ خود سوچو ایک بلکل دیہات والا ہے بلکل دیہاتی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کچھے نہیں کس کو کہتے ہیں وکیل کو کس کے وکیل کس کو کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں اس کے پہل جاتا ہے عدالت سے وارنٹ جاتا ہے کیا ہے یہ کاغذت کہ لگے ہی وہاں کچھے نہیں بجانا پڑے گا کہ کچھے نہیں کیا ہوتی ہے وہ لگا اگر وہاں نہ پہنچا تجھے کوٹری ممند کر دیں گے اور اس قرآن تجھے حل نہیں چلانے دیں گے کہ اچھا ہلے بھائی یہ پھر کیسے کیا کروں میں کہ چلو نمبر دار کے پاس چلے اور وہ جو شہر میں آتا جاتا ہوتا ہے اور جو بغضل کرتا رہتا ہے اس کے پاس جائیں گے وہ انہیں شہر میں وکیر کے پاس لے کے جائے کہ بھئی یہ وکیر ہے کہ اس کا کیا کہا کیوں کہ یہ سارا سارا معاملہ کہ چہری بیٹ تھی یہ تفسر لڑے گا ہاں تجھے مجھے نہیں آتا یہ لڑے گا اچھا اچھا مگر یہ اتنے پیسے لے گا سبجھے اب وہ جناب اس کو حمادہ کرے گا اس سے یعنی وہ وہ پھر وکیر بتائے گا اس کو کیونکہ گوہ لا یہ لا وہ لا اب سارے کے سارے وہ بچانا کوشش کرے گا انہیں سب کنا نہیں کی سب اور مدرگوں کے پاس جائے گا مجھے دلوان جیسوں کے پاس کہ میں دعا فرماؤں ہیں کہ میرا ایسا قصہ ہو گیا سمجھے پھائیں تو ایسے ہی اس ساروں کو چیز جس کی مدرد پڑھے گی وہی ان پڑھے سب سے فردہ اٹھائے گا ایک آزی بچانا ایسا ہے حیرت جی وہ ایک علاقے میں دین نہیں ہے سب اور اس کا پتہ ہے یعنی جتر دین نہیں ہے یہ جتروں میں دین نہیں ہے اگر ہم ان کو دین پہلانی کوشنی کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا اور ان کے حکومت و سلطرت نہیں بچا سکیں ان کو حکومت ملیہ ہے ملک ملیہ ہے انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے سمجھے بھائی یہ مدرد زمانی نہیں بچا سکتے کوئی نہیں بچا سکے جب تک کہ جتر جو دین مٹا ہوا ہے جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے بگو اور علامہ اکرام کے بیامتوں میں تحریم ہیں نہیں علامہ ذات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا حرکم دو دھاری تلوار ہے دو دھاری ہاں کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو علامات پہ لے جائے زبردست اور اگر پورا نہ کیا تو حراقت و بربادی میں آئے گی زبردست سمجھے لاکھوں کی کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر حکوم چھوٹ گیا تو اب سب کو غم چڑا ہوا ہے پھر سارا عراقہ جتنا بھی ہے یہ حکم پہ چلی نہیں رہا ہے اب اس کو یہ سمجھاؤ کہ پھر یہ کیا کرنا چاہیے بھائی تجھے کہ یہ کرنا چاہیے کہ پھر تو کسی کو جا ہے کسی عالم یوں سوچ کہ اس بستیوارے کس کی بات مانے گے کسی نمبردار کی مانے گے چودی مانے گے کسی مدر کی مانے گے کس کی مانے گے سمجھے شنانچہ اب اس کو سجادہ ہے اگر کسی عالم کی مانتے ہیں تو عالم کے پاس جائے گا مدر کے پاس جائے گا کہ حضرت آپ تشریف نے چنے گا بستی والوں سے کہے گا دیکھو بھائی اگر ہم اللہ حکموں پہ نہیں چنے گے مدر کے طریقے پہ نہیں چنے گے ہے نا جی تو بھائی ہماری بربادی ہوگی وہ اس کے بات کو دھیانی نہیں دیتے وہ خیالی نہیں کرتے اس کا انہیں سمجھا رہا اور پھر علامہ کے پاس آ رہا اور مزرگوں کے پاس آ رہا مزرگوں کے پاس آ رہا مزرگوں نے فرما بھائی ہمارے تو فرصت نہیں ہے نہیں حضرت تھوڑی دیر کے لیے تشریف نہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کہا بھائی ملسوم اچھے نہیں کہ صورتوں مدر سے بے جاتے اور نے کہا جی اس کے بعد ہم تو ہاتھ ہیں دو یعنی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے بارہ بجے باپیس آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں لیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر مزر سے جانا ہوتا ہے بھائی کہ جچا تو چار بجے چھلے جانا ہوتا ہے بھائی چار بجے تھکی ہو گاتے ہیں آسان سے لیے کہ مغربت کے ہم اپنے گھر کا سودہ وعدہ لاتے ہیں آٹھا دال لگری دینگری جو وہ گھرے پہنچاتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ کام جو ہے ہم آپ کا کروا دیں یہ کام جو جیتے ہیں آپ کے ہیں یہ ہم آپ کے کروا دیں گے اتنے کام اتنے دیر کے لیے آپ میرے ساتھ چلے چلے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اگر اگر خاصتہ ہو اس پر دیانو اب یہ دعا مانگے گا کسی آدمی کو تراج کرے گا کہ جن سے ان ملی صاحب کو یا ان بزرگ کو باہر لے جا سکے اس فالشی منائے گا اور میرے دوستوں ان کے کام کروائے گا کسی کو کہیں گا بھائی دیکھ اس کے ان سے ارد کرے گا روپے آپ مجھے دیں پیسے دیں میں کسی کے دریسا آٹھا آپ کا پچھوا دوں گا لگ نہیں میں پچھوا دوں گا پانی میں پچھوا دوں گا تو کسی کی مندت کرتا ہے بھائی طرح مولانا کہ اگر تم لکڑی پہنچا دو گے تو وہ وہاں جو تشیب لے جائیں گے اس کا سواب تمہیں بھی ملے گا اس کا سواب تمہیں بھی ملے گا اگر آٹھا پہنچا دوں گے تو تمہیں سواب ملے گا دکڑی پہنچانے کے لئے سواب ملے گا کسی کو دکڑی پہنچانے کیجنے استعمال کرتا ہے اور کسی کو پانی بھیجوانے میں کرتا ہے سمجھیں اب ہے انپڑھ ہیں حالاجین لیکن اس نے جس کے درے سے لکڑی بھیجوائیں اور جس کے درے آٹھا بھیجوائیں جس کے ذریعے سے پانی بھیجوایا ان سب کا سواب انپڑ کو ملے گا سمجھیں ہے انپڑ اور ان عالم کو جو لے کے جائے گا کسی سے مند خوشحامت کرے گا کہ مولانا واسطہ بھی سواری چاہیے اگر تم اپنے سواری میں لے جاؤ لاؤ تو انشاء رہو ہم تو کچھ کر نہیں سکتے علماء ذات وہاں پر جائیں گے بیان فرمائیں گے ان پر محنت کریں گے تو انشاء رہو سے رکھ پر آئیں گے اس کا سواب تمہیں ملے گا بھائی اگر تم اپنے گاڑی لے چلے تو وہ دیکھا ٹھیک ہے باہوالے کیا مشکل ہے لے جائیں گے لے آئیں گے وہ ان کو لے جاتا ہے اب سواری ان کی استعمال ہوئیں اور پھر کیا سواب اس کو ملان پڑکو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارے مفتی صاحب ایک دور فرما رہے تھے کہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ تُو تبلیغ کیا کر تبلیغ کیا کر وہ نے کہا جی میں تو ان پڑ آدمی مفتی صاحب نے کہا میں نے تو بات چھوڑ دی وہ اور سکھا کہ بھر تم نے وہ اپنے بچے کی شادی فران کے گھر میں کرنی تھی اس کا کیا ہوا کہ جی وہ ہو گئی کہ کیسے ہو گئی اسے تو ارکار کرنی تھا وہ نے کہا جی وہ بہنے سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ فرانے آدمی کی بات کو مانتا ہے فرانے آدمی کی بات کو مانتا ہے تو چنانچہ اب میں وہ میں کوئی سوچے پڑ گیا کہ اس آدمی کو کیسے ہو تو معلوم یہ ہوگا فرانہ جو آدمی ہے وہ انہوں کو کہہ دے گا تو پھر وہ اس لڑکی والے کو کہہ دے گا تو پھر وہ اس کے پاس گیا پھر اس نے جناب اس سے کہا اس نے اس سے کہا نہیں ہو گیا تو پھر تھی ساتھ فرما رہے گا میں اسی کو کہیں کہ اسی کو تبلیغ کرتے ہیں اسی کو تبلیغ کرتے ہیں سمجھے بھائی تو میرے کہ لیکن آپ نے تو مجھے پھاسی دیا گیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارے میں ہر آدمی جو ہے ہر آدمی اللہ اکفر و کرم سے سارے آلم کے انسانوں کی یدار کی بینت کے لیے اللہ نے پسند کر لیا اللہ نے ہمارے تو ان پڑ کو بھی پسند کر لیا ہے بابا سمجھے حُوَجْتَمَاكُمْ اللہ نے پسند فرما لیا ہے سمجھے ہمارے اندے کو بھی پسند کر لیا ہمارے کوڑی کو بھی نگڑے کو بھی لولے کو بھی غریب کو بھی بادشاہ کو بھی فقیر کو بھی امیر کو بھی سمجھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں سمجھے اسے بھی اللہ نے پسند فرما لیا سارے آلم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانے کیلئے اللہ نے اسے پسند فرما لیا سرما تو یہ اللہ پاک ہے کتا بڑا احسان ہے لیکن ہماری کم قسمت یہ ہے کہ ہم اپنا آپ کو سے کہیں میں زیبیدار بھائی زیبیدار تو ٹھیک ہے تجھے مبارک ہو بھئی ہم کم کہنے کے لیے تجھے زیبیدار لیکن زیبیدارے سے اونچی بات ہے بعض شاہوں سے اونچی بات اللہ نے دیا ہے تیرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن بات صحوں سے اونچا کام اللہ نے تجھے دیا ہے ایسا کام دیا ہے ایسا کام دیا جسے صبحت تیرے ہار کے بات شرحی اور امیر وزیر زیبیدار اور تاجر نہیں نہیں اللہ پاک سارے عالم میں جتنے باتشاہ ہے جتنے صدر ہے جتنے وزیر جتنے امیر ہے اور جتنے غریب ہے اور جتنے تاجر جتنے دیکٹر جتنے انجنیر ہیں ان سب کو اللہ تعالی اس راستے کہا ہے ایدن صلات المستقیم چلا ہم کو اور بتا ہم کو ہاں چلا ہم کو بتا ہم کو اور سمجھا ہم کو ہر بات میں ہر کام میں وہ راستہ جس سے تو خوش ہو یعنی اللہ تعالی ہماری میلت پر بعض شاہوں کو وہ راستہ اس راستے پر چلائے گا وہ راستہ بتائے گا وہ راستہ سمجھائے گا ہر کام میں ہر بات میں جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اللہ تعالی بات شاہوں کو راستہ بتائے گا بابات وزیروں کو ڈاکٹروں کو وزیریوں کو اگنیبوں کو مردوں کو وارتوں کو سمجھے بھائی سب کے بھی اللہ پاک جو ہے دروازہ کھول دے گا اس راستے پر چلا دے گا سمجھے بھائی اس راستے پر چلا دے گا جس راستے پر چل کر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے یعنی بادشاہ کو وہ راستہ مل جانا ہے کہ جس سے کہ وہ میرے دوستوں اللہ تعالی خوش ہو جائے تو اس بادشاہ کے دن خوش کی سبتی ہے اب اس کو تو پھر اشیر آئی کہ سائے ترے جگر ملے گی اس بادشاہ کو تو سمجھے سمجھے بھائی اور وہ ایسا بادشاہ وہ تو میرے دوستوں سارے کے سارے ملک کے لیے یعنی اللہ کی نحمت کا سیاہ بنے گا سمجھے ذلاللہ سمجھے یعنی اللہ کا سیاہ نحمت کا سیاہ بنے گا سمجھے اتنا بڑا اتنی اس کی کرمت ہوگی اس بادشاہ کی اور وہ فقیر ہے ہے نا جی جو میرے دوستوں جو یعنی کیونکہ جو فقر والا ہے اس کا درجہ اتنا ہے غنیہ دولت مندوں پہ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک اندرہ صحابی کے اوپر فقیر ہمارا اتنا مچھا سمجھے سمجھے بھائی مگر وہ فقیر مچھا ہوگا بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو بلا کام منائے گا اب ہمارا آپ بیٹھیں یا تو بھئی میرے عزیزو یوں سوچ لو کہ بھئی ہمارے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم آرہ ہے بھئی اب وہ گھر میں اس کے گھرم کپنو اور کیا ہوگا اور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں بچوں کا آئی اس کا اس کا اس کا یہ سوچ نہیں ہے سمجھے بھائی اور کھانے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیتا وہ بھی اس طرح کے لیے کیا ہونا چاہیتا ہے یہ سوچتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ سارے کے سارے عالم میں جیتے ہیں انسان بستے ہیں وہ یہود ہونے سارا وہ شکین وہ لینین ہیں وہ سارے کے سارے اسلام میں کیسے داخل ہوں گے اب اس سوچ پہ وہ یہ سوچتا ہے اس کی وجہ سے انہوں جی دیکھو ہے عجیب بات ہے یہ اللہ رب العزت کی پیاری عادت ہے کہ جب ہم سارے کا فکر کر کے چلیں گے نا اب آخر انسان ہے اللہ تعالی نے اس میں استعداد تو ایسی رکھی کہ ہر کام کو کر سکتا ہے مگر ایک وقت میں ایک چیز کر سکتا ہے ایک وقت میں کہیں چیزیں نہیں کر سکتا ایک وقت میں ایک کام میں لے گا تو اللہ تعالی نے اس کمی کو ہی صرف پورا فرمایا کہ جس وقت میں میرا جو حکم ہے اگر تو اس کو پورا کر دوگے تو اس حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے جس جس چیز میں نہیں لگ سک ہوگے اس سارے کمی کو میں اپنی قدرت سے پوری کر دوں سمجھے اب آپ کو قصہ سناؤ بھائی دوستو ایک ہماری بڑی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی جنگل میں دریا کے کنارے چلا جارا تھا تو بادلوں میں سے آواز آئی ہے کہ فلاں کے کھیت میں اس کا پانی دوں بادلوں میں سے آواز ہے اب وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلا بادل جو ہے ایک ٹیلے کے اوپر جا کر برسے وہ ٹیلے پہ تو پانی چھرتا نہیں پانی وہاں سے چلا چلتے چلتے آگے نالیوں میں کھیت دیکھا تو ایک آدمیوں پہ کھیت میں کسی سے پانی پھیرا رہا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے وہ نے کہا میرا فلاں نام ہے کہ کیا بات تمہیں میرے نام کیوں پوچھا کہ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں چلا جا رہا تھا بعد میں برسے آواز آئی کہ فلاں کی کھیت کو پانی دوں تو وہ بادل جو ہے پھر دیکھتی لے برسے وہاں سے پانی چلتا چلتا تمہارے کھیت میں آئے اس نے میرے پوچھا جب تمہیں پوچھ ہی لیا تو کہا کہ دیکھو اس کے لئے میں پیداوار کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ میں میں اللہ کے راستے پر خج کر دیتا ہوں اللہ کے نام پہ ایک حصہ میں اپنی اس کے بیچ کی طور پر رکھتا ہوں ایک حصہ میں استعمال کرتا ہوں انہتہالہ اس کی برکت سے جب بھی مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اکتہالہ شاہ نو مجھے پانی عطا فرما دیتا اور سنو ایک آدمی کو جو میں کی نماز بھی پڑھنی تھی اس کا اوٹ کھویا گیا اسے اوٹ بھی تلاش کرنا تھا سبجھ گئے اوکے تو میں پانی بھی دینا تھا اس نے کہا بھئی اب کیا کروں کہتے ہیں پہلے میں جو میں کی نماز پڑھوں گا پھر دیکھیں گے جو میں کی نماز پڑھیں تو اللہ نے اوٹ بھی بھاپیس بھیجھ بھی دیا اور دیکھا کھیت پانی سے بھرا ہوا پھر کیا بات ہے بنا کہ جو بات ہے کہ اس سے کہنا جو کھیت ہے وہ بھر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کے کھیت میں پانی نے دیے جائے اس کے کھیت میں پانی آئے تو پھر اس میں جائے تو اس لئے گرود نے اس کھیت کو پہلا بھرا پھر اوٹ کا پرکر اللہ نے ایسے محبوبでは پھر دیکھیں گے